اسلام علیکم میرا نام سامر خان اور آج ہم اس وقت فکرے ڈسکا پائن جوید مغل صاحب ان کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں کیامرہ میں ذرا کیامرہ گمائی اس کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پائن ہمارے جو فکرے ڈسکا اسی وقت ہم ان سے انٹرویو کرتے ہیں اور چودہ اگست کے والے سے پوچھتے ہیں کہ آج کا چودہ اگست یہ دین ہمارے لیے کتنا ہی پورٹن ہے جی اسلام علیکم پائن والیکم اسلام شکر اللہ سب سے پہلے تمہیں پوری پاکستانی قوم کو دل کی گہرائیوں سے چودہ اگست کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دوسرا اس میں ایک میسیج ہے کہ پچھتر سال ہو گیا پاکستان کو آزاد ہو گیا لیکن وہ مقام ہم اپنا حاصل نہیں کر سکے جو ہمارے قائد عظم نے علامہ اکبال نہ سوچا تھا اگر ہماری قوم نے پاکستانیوں نے آج بھی اس کے بارے میں نہ سوچا تو پھر سمجھ لیں ہمارا فیوچر جو ہے کچھ بھی نہیں ہم سب پاکستانیوں کو مل کے کٹھا ہو کے اس وطن کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے اور دن رات محنت کر کے ہمیں اپنا مقصد اثر کرنا چاہیے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک اچھا پائدار طاقتور ملک دے سکیں اور سرخ روح ہو سکیں یہ ساری جماعتیں جو آپس میں ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچتی ہیں ایک دوسرے پر بلیم گیم کرتی ہیں یہ ختم ہونی چاہیے اور سب کو مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ چکے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد اچھا جو زمین الیکشن ہونے آگے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں الیکشن ہوں جو بھی پارٹی ہے جو جیتتی ہے وہ اپنا اس کو جیت مبارک ہو اور باقی فیر الیکشن ہوں ہر کام فیر ہو اور جھوٹ اور جو غلط بیانی ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو کے ساپ ستری سیاست ہونی چاہیے جس کا حق ہے اس کو ملے اور ساری قوم کے بیغام ہے کہ ملک کے لیے خدا رہا مخلص ہو کے منت کریں اور اپنے وطن کو آگے لے کے جائیں پیچھے چھوڑیں جو ہو چکا ہے آگے کی بہتری کے لیے سب مل کر کام کریں اسی میں ہماری بقا ہے باقی اللہ امی و ناصر آپ کا اللہ حافظ ابھی ہم اس وقت جوید مغل صاحب کے آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا تو اسی وارے سے ہم اپنے انٹرویو کو خطاب کر دیتے ہیں